مِن بَجْهِ قَلْ مُنِيرِ الْأَبْدُرْ فِرَ الْقَبَرْ لَا جُنْكِلُ السَّلَا وَكَمَا كَانَا عَبْقُرُ بَعْدَسْ خُدَا وَذُرُكِ تُوئِ سَبْتُرْ اللہ رب العزت کا بیپایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محدود کی خلابی خطوفتہ فرمایا ہے یہ بھی میرے اپنے خاص فضل ہے لطف و حیثان ہے جس نے ہمیں اپنے اور اپنے محدود کے ذکر کے لیے منتقل فرمایا ہے حضور کے ذکر کی محفلس آرازتہ کرنا ذکر کرنا ذکر سننا یہ سب انسانی کمال نہیں ہتا ہے خدا رہتی ہے وہ جسے چاہتا ہے اس شرف سے مشغف فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اس سعادت سے سعید فرماتا ہے آج کی اس فقید المثال محفل توصیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی انعقاد کا سہرہ جناب بھائی محمد رفیق شیخ کے سر ہے خوش نصیر ہیں وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے جائیں اور ان کے پیچھے ایساد سواب کی محافل آرازتہ کرنے والے موجود ہیں دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے لیکن اس طرح جانا کہ وہ جائے تو ہر ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور پھر جب اس دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی اس کے ایساد سواب کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ربائیت میں ہے آپ کو آواز آ رہی ہیں یہ کافی ہے مجھے آپ کی آواز سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کے ناور نہ آئے وہ ضروری بات ہے تو مجھ سے کر لیں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صرف آواز آئے آپ اس میں باتوں کی آواز نہ آئے یہ پر دبا محبت سے نہ رہا لگا دارہ تدبیم دارہ رسال دارہ حیدن دارہ قوسی میں بہت سے مہمان میں نے فقید المثال جو لفظ کہا بہت ناپ دول کر بہت سوچ سمجھ کر اور میں مسجد میں کھڑا کسی کی خوش آمد کے بغیر یہ لفظ کہا ہے فقید المثال اس لیے کہ شاید مجھے نہیں معلوم کہ حیدر آباد میں کسی محفل میں کراچی سے اتنے نادخان شریف ہوئے ہیں اس لحاظ سید فقید المثال محفل ہے خلید بادسی صاحب بیماری کے بابجوں تو شیخ لائے آپ دعا کریں اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے اور یہ جو دین کے لیے کام کرنے ہیں جو آپ کیوں ٹی وی پر دیکھتے ہیں اللہ رب العزت اسے اپنی باردہ میں قول و مقول فرمائے ہیں اور ان کے لیے اس کام کو جادہ نجات بناتے ہیں میں اس کا رات ہوں کہ روایت میں ہے سرکارِ دو عالم صددہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا میری قومت میں کچھ ایسے دنی لوگ ہوں گے کہ جو قبر میں جائیں گے تو گنہگار ہوں گے اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو گناہوں سے باق ہوں گے قبر میں جائیں گے تو گناہوں میں لدبت ہوں گے گناہوں کی گھڑیاں اپنے کانکوں پر اٹھائے ہوں گے لیکن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے روز قیامت تو وہ گناہوں سے صاف ہوں گے باق ہوں گے کسی نے پوچھا آرز کیا یا رسول اللہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی قبر میں جائے تو گناہگار ہو جب قبر سے اٹھائے تو گناہوں سے باق ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبر میں جائے گا قبر میں جانے والا تو قبر میں جانے کے بعد اس کے پیچھے اس کے عیسال سلام کیا کریں گے جو اسے پہنچتا رہے گا اور ایسا پہنچے گا کہ وہ گناہوں سے باق ہو کر قبر سے اٹھے گا گناہوں سے باق ہو کر قبر سے اٹھے گا اور پھر آپ یہ دیکھئے کوئی یہ سوچے کوئی یہ سمجھے کہ حقیقہ ہو تو میلاد کی محفل شادی ہو تو میلاد کی محفل چلنگ ہو تو میلاد کی محفل بچہ پیدا ہو جائے میلاد کی محفل بچہ مر جائے میلاد کی محفل کوئی بیمار ہے تو اس کی شفاہ حاصل کرنی ہے میلاد کی محفل ارے کیوں نہ کرے کہ جس سے مانگنا ہے اسے محمد بڑا محبوب ہے اسے محمد محبوب ہے انسان کی زندگی کا سفر اس کی پیدائی سے شروع ہو جاتا جب وہ پیدا ہوا بچپن آیا برسر بچپن آیا لڑکپن جوانی جوانی شباب کو پہنچی ادھیر امری بڑھاپا آ گیا پھر آخر وقت ایسا آیا کہ قبر میں چلا گیا قبر میں چلا گیا ایسا تعلق جسے آپ یہ سمجھتے تھے آپ ہر شخص یہ بات کہہ سکتا ہے ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا تعلق ہے وہ ماں کا ہے باپ کا ہے اولاد کا ہے دوست کا ہے ایسا دوست کہ آپ کہیں کیلئے مر گیا تو شاید سانس آنا مجھے بھی بند ہو جائے باپ کا تعلق ایسا ہے کہ اگر کوئی سوچے کہ باپ اگر میرا دنیا سے چلا گیا تو میرا دنیا میں کیا رہ جائے ماں چلی گئی تو ماں کے بعد میری زندگی کس طرح گزرے گی ماں یہ سوچے کہ میرا جوان بیٹا اگر یہ چلا گیا تو شاید میرے لئے دنیا بہت کٹھن ہو جائے گی ایسے تعلقات ہیں کہ نہیں بات ہے تو شرکت ککی وہ بے مثال وہ بے مثال شخصیت کہ جو دل راک محنت کر کے اپنے بچوں کا پیت بھرتا ہے ماں ہے تو وہ ماں ہے کہ جو ساری زندگی بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے جب تک وہ بیمار ہوگا جب تھی تو ماں ساری ساری راک سرانگی بیٹھ کر کٹنے کی نعرہ تکبیر نعرہ رسال عالمستان کی ممتاز و معروف سنا خان و سنا خون جرال سید سبی ادین سبی ارمانی صاحب تراجی سے تشریف لائے میں انہیں خوش آمد دیتا انہیں سار نوجوان خوش گروہ ممتاز و معروف سنا خان فیصل خصد نقش بندی تشریف لائے انہیں خوش آمد دیتا ایک پردبہ محبت سے نعرہ لگائیے اور ان نعروں کے دوران اپنی تمام تر توجہ پھر اس ذکر کی جارت کر دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں ارز کرنا تھا کہ زندگی میں توجہ ہے نا آپ کی کس کس کی ہے جزار کرنا تھا ہاتھ پیچھے کریں مدینہ کس کس میں نہیں جانا یہ توجہ ہے یہ ہے توجہ اب بتائیے مدینہ کس کس نے جانا ہے اسے توجہ کہتے ہیں یہ توجہ یہاں سے رہی تو ایمان لیجئے کہ گمبد خضرہ سے بھی توجہ رہے گی یہ توجہ یہاں سے ہٹی تو ادھر گمبد خضرہ سے راکھتا کھن جاتا ہے نقص کرنا تھا کہ بچپن دنکپن جوانی ادھر امری زندگی میں کتنے رشتے محبت کے ہیں نفرت کے ہیں باپ ہے وہ شفقت کی ایسی مثال ہے کہ جو مثال پیش نہیں کر سکتا ماں ہے تو بچہ اگر عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے بیمار ہو جائے خود بچوں والا ہو اگر بیمار ہو جائے تو ماں کو ساری ساری رات میم نہیں آتی ہے بیتا ہے تو اتنا محبت کرنے والا فرماوردار ہے دوست ہے تو جانسار ہے کہ جیوں گا تو ساتھ جیوں گا مروں گا تو ساتھ مروں گا آج تک اتنے محبت کے رشتوں میں کوئی ایسا رشتہ ہے جو قبر میں ساتھ گیا ہو کبھی آپ نے سنا ہے کہ قبر میں کوئی ساتھ چلا گیا کوئی کسی کی قبر میں جاتا دیکھا ہے باپ بچے سے کتنا پیار کرتا ہے کبھی بچے کے ساتھ قبر میں گیا ہے ماں کتنا پیار کرتی ہے کبھی ماں قبر میں بچے کے ساتھ گئی ہے بچہ کتنا ہی فرما بردار ہو کبھی ماں یا باپ کے ساتھ قبر میں گیا ہے کوئی نہیں جاتا اس لیے کہ وہ قبر اندھیری قبر ہے ہر شخص کو اپنی قبر میں خود جانا ہے ہم ہر موقع پر اس مصطفیٰ قریب کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جس قبر میں دنیا کا کوئی تعلق نہیں جاتا وہاں پر بھی مصطفیٰ قبر میں تشریف لاتے ہیں کہ اوہ تکی دھبرادہ کیوں ہے جہاں سارے سہارے ساتھ چھوڑ گئے وہاں پر بھی مصطفیٰ کی قائلی قمری تسارہ آت کام لیتا ہے وہاں پر بھی مصطفیٰ کی قائلی قمری سایہ فگر ہو جاتی ہے اس ادھیری قبر میں جہاں کائنات کا کوئی تعلق سار نہیں جاتا اس ادھیری قبر کو منفر کرنے کے لیے بھی مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اس ادھیری قبر میں بھی روشنی کرنے کے لیے مصطفیٰ قریب تشریف لاتے ہیں اے امتی گھبراتا کیوں ہے جہاں ہر سہارا ساتھ چھوڑ گیا وہاں مصطفیٰ کی قائلی قمری تس پر سایہ فگر ہو جائے گی سایہ فگر ہو جائے گی میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں میں مسکرا کے بشر بھی ہے بشریت کا امتحار بھی ہے رسول بھی ہے رسولوں کا شہریار بھی ہے اور مجھے فلک کے مغدر پرش کیوں آئے مجھے فلک کے مغدر پرش کیوں آئے میری زمین پہ تیرا در تیرا دیار بھی ہے اور میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کوئی میرا غم بسار بھی ہے بشر بھی ہے بشریت کا امتحار بھی ہے رسول بھی ہے رسولوں کا شہریار بھی ہے حضرت محکرم اب میں صلاح خان کو بنانے سے قبل مجھے یہ محمد سلیم راجکوت صاحب یہ حکم ہے اس پر میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں پنجابی کا اور موقع کی مناسکت بھی ہے ایک مقالمہ ہے خیامت کا دن ہے حشر کا میدان ہے بنانگار رب کی بارکہ میں حاضر ہے اور عرض کرتا ہے اپنے گناہوں کی اداد پیش کرتا ہے اور رب کی بارکہ سے اسے کیا جواب کرتا ہے پنجابی سمجھ دیتے ہیں نا سب سمجھتے ہیں جو جو سمجھتا آتھ کھڑک کرے اچھا جو نہیں سمجھتا وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ حضور کی صلاح آن رہی ہے تو بس حضور کی صلاح پر سبحان ادھا کہے آسان منجابی ہے اتنی مشکل نہیں ہے آسان ہے بہت آسان ہے اتنی آسان ہے کہ اس کی فرمائش پنجابی قرام کی فرمائش میمن کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ آسان کیا ہوگی کہ پنجابی قرام کی فرمائش میمن کیا کرتے ہیں اتنی آسان ہے آپ سنے اور ہر شیئے پر سمجھ کر سوان نگر گئے ہیں گناہ گار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور قیامت کا دل ہے رب کی بارگاہ ہمیں اپنے گناہوں کی ادھا پیش کرتا ہے اور یہ نظرانہ جناب مرحوم و مقفور حاجی بشیر احمد شیخ صاحب جن کا پشتر میں اقتقال ہوا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حراب و عزت ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات میں برندی اور نفت فتر فرمائے اور ان کے لواہتین کو اللہ سفر جبید اتا فرمائے میں خاص طور پر ان کے لیے یہ شیر فشت کر رہا ہوں کہ اللہ حراب و عزت یہ کرے کہ قیامت کے دن یہ اشار ان کے حس بحال ہو جائے کہ تیری بارگاہ ایزتی بچ مہودہ قیامت کا دل ہے حشر کا میدان وفا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے کہ تیری بارگاہ ایزتی بچ مہودہ نال عدب دیار سنان لگا تیری بارگاہ ایزتی بچ مہودہ نال عدب دیار سنان لگا تیری گل تیرے تو میری لکی ہوئی ہے بار بار کی میں نوازمان لگائیں تیری گل تیرے تو میری لکی ہوئی ہے بار بار کی میں نوازمان لگائیں اور میرے ایمانو توتے جانتا ہی ہے میرے ایمانو توتے جانتا ہی ہے تیری 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 ایمانو توتے جانتا ہی ہے کٹھے کر مخلوق مدس نہیں آباد آرہی ہے مجھے آباد نہیں آرہی ہے تو صرف ایس نہیں گناہ دارہ میں کٹھے کر مخلوق مدس نہیں شرم سار میں ہوگا گوچ ماشر ویڈ نہیں فرشتیاں ہسنا شرم سار میں ہوگا گوچ ماشر ویڈ نہیں فرشتیاں ہسنا ہے یہاں آگر بے صافتہ گناہ گار بگار ہوتا ہے کہ پرا جاندے کی حساب کرنے ہیں پرا جاندے کی حساب کرنے ہیں می رام دا فیر تو بسنائی پرا جاندے کی حساب کرنے ہیں می رام دا فیر جو بسنائی کٹھے ہشر دے وچھنا نشر بولا کڑا زگر میں دے تو نسنائی پڑا جان رے کی حساب کرنے ہیں پڑا جان رے کی حساب کرنے ہیں میرامبت کا خیر جو بسنائی اور کلی حشر دے بچنا نشر مودا کہ راز کرنے تیرے تو نسنائی اب گناہگاری عرض کر چکا حشر کا میدان وپا ہے رب کی بارکہ اصل سے جواب آتا ہے کہ رب کرے گا شائرہ چلے آئے کٹھا کی تاری کا نومی زان نہیں رب کرے گا شائرہ چلے آئے کٹھا کی تاری کا نومی زان نہیں نہ رکو نہیں نہ سجود نہیں نہ زکاة صداہ نظام نہیں اور استقبال کرنے کے سندے آئے تاری کا اپنے عربی مہمان دے استقبال کرنے کے سندے آئے تاری اپنے عربی مہمان دے رب کرے گا شائرہ چلے آئے کٹھا کی تاری کا نومی زان نہیں نہ رکو نہیں نہ سجود نہیں نہ زکاة صداہ نظام نہیں استقبال کرنے کے سندے آئے تاری اپنے عربی مہمان دے گی حضرات محترم نظرانہ سنا اور توصیف پیش کرنے کے لیے مطابق در آم وطن عزیز باکستان کے ممتاز و عاروب الحمدللہ بینر اقوامی شہرت ان کے حصے میں آئی اور بہت کم عرصے میں بینر اقوامی شہرت ان کے حصے میں آئی الحمدللہ حضرات محترم نظرانہ سنا اور توصیف پیش کرنے کے لیے حضرات محترم نظرانہ سنافہ کو دعوت دے رہا تھا پروگرام میں کلیسی تبدیلی ہے لیکن حوالہ ہوئی ہے پہچان ہوئی ہے حضرات محترم نظرانہ سنافہ کا ذکر بڑی محمد سے کرنا ان کا بھی حوالہ ہے ان کی بھی پہچان ہوئی ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ حضرات مردے دم تک ہم ست کی یہی پہچان کرتے قیامت کے دن جب اٹھیں تک بھی ہماری یہی پہچان ہو ستھتر سے آئے ہوئے ممتاز و مارود صنافہ جناب محمد عدلان حاضری سمت نمیس ہوں تشید نظرانہ اقیقت پیش کرنے کی ساتھتا ہے